تو بھرم ماسٹر پرومو کچھ دن پہلے آیا جو کہ کافی اچھی طرح سے ایڈیٹڈ تھا اور میں نے اس میں کافی ساری بہت اچھی ریٹیز ڈھونی ہے اس کو سلو کر کے دیکھنے کے بعد جو کہ میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا تو سب سے پہلے میں اس سین کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس میں رنبیر جو کہ شیوہ کا کیریکٹر پلے کرتے ہیں وہ بھرم ماسٹر کے اس ٹکڑے کو چھوٹے ہیں اور اگر تم یہاں پر دھیان سے دیکھو تو جب رنبیر اس ٹکڑے کو چھوٹا ہے تو اس ٹکڑے میں ایک لیٹ جلتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شیوہ اور بھرم ماسٹر کا ایک کنیکشن ہے لیکن تبھی دوسرے سین میں جب رنبیر وہ ٹکڑا میتا بچن سے لے جا رہا ہوتا ہے تو اس سمیہ اس بھرم ماسٹر کے ٹکڑے میں کوئی بھی لیٹ نہیں جل رہی ہوتی ہے اور اگر تم اس سمیہ رنبیر کے ایکسپریشن دھیان سے دیکھو تو وہ ایکسپریشن کافی زیادہ ایویل لگ رہے ہیں اور اس سین کو دیکھنے کے بعد میں ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیریکٹر شیوہ نہیں ہے کسی ویلن نے رنبیر کا پور کے کیریکٹر شیوہ کا یہ روپ دھاران کر رکھا ہے جس سے کہ وہ بھرم ماسٹر کے اس ٹکڑے کو لے جا سکے اپنے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں ہم اس وانہ رستر والے کیریکٹر پر اور یہی کیریکٹر اپنی وانہ رستر کی شکتیوں کو اچھے سی یوز کر کے پارک اور موس کرتا ہے اور لمبی لمبی چھلا کے آسانی سے لگا لیتا ہے اور اب آتے ہیں اس سین پر اور یہاں پر میں نے مونی روی کو کافی دھیان سے دیکھا اور پتہ نہیں مجھے یہ راکھی ساونت جیسی کیوں لگ رہی ہے اوکے تو جب یہاں پر مونی روی شیوہ پر اٹیک کرنے جا رہی ہوتی ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ رنبیر کے اگنی اثری شکتیاں ہیومن فارم لے لیتی ہیں اور اسے ڈیفینڈ کرتی ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر ناک دھنش دیکھنے کو ملتا ہے جس کا نام پہلے انہوں نے ناغستر رکھا ہوا تھا اور اس کو چینج کرنے کا کاران شاید مجھے پتا ہے کیونکہ ہمارے پاس آلرہی ناغین ہے نہیں مطلب ایکچلی میں جو مونی رو ہے اس کے پاس ناک کی شکتیاں ہیں اس سین میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلیرلی اس کے بعد ہمیں یہاں پر گجستر دکھایا جاتا ہے جو کی آفکار گنیش جی سے انسپائرڈ ہے جو کی اپنے آس پاس ایک پروٹیکٹیف شیلڈ بنا لیتا ہے اس کے ہار پار کسی کو جانے نہیں دیتا اور یہاں پر میں تھوڑی تعریف کروں گا وی ایف ایکس ٹیم کیلکو کی کافی اچھا کام کیا ہے انہوں نے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا کمپیریزن تو ہوگا ماروال اور ڈی سی جو کی فیئر نہیں ہے کیونکہ ان کے جو صرف وی ایف ایکس کا بجٹ ہوتا ہے وہ شاید ہماری فلم کا ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہوگا اور انہوں نے جو کام کیا ہے چار سو دس کروڑ کے بجٹ میں وہ کافی زیادہ اچھا ہے اور یہاں فلم کو ہٹ ہونے کے لیے اس سے کئی زیادہ روپے تو کمانے ہی ہوں گے تو دیکھتے ہیں باکس آفیس پر کس طرح پر فارم کرتی ہے فلم کی مارکیٹنگ اور پروموشن بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں اور بہت سارے کیمیوز کی پاسیبیلیٹی بھی لگ رہی ہے it's an experiment film for volwood اور اگر فلم اچھی ہوئی تو باکس آفیس پر بھی جادو دیکھے گا and thank you for watching the video and video کو like ضرور کر دینا اور share بھی کر دینا and be nasty